بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلوہ اسلام علیکم میں خورم رضا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس بید خورم حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے گلزار اردو گیاروی جماعت کے لیے اس کی ایک نظم ہے مرد مسلمان اشعار اور لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان آج اس نظم کے مکمل اشعار کی تشریح انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور ساتھ میں شاعر کا تعرف مختصر سا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ اس نظم کا حصہ اول ہے جس میں ہم اشعار کی تشریح کریں گے حصہ دوم میں جو مسکمل اس کی مشک ہوگی حل شدہ مشک اس میں ہم سیکھیں گے اگلے حصے میں چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف یہ وہ نظم ہے کتاب سے لیے وہ ورخ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں شاعر کا تعرف نام محمد اقبال اور تخلص اقبال تھا نو نومبر اٹھارہ سو ستر ایسی کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اقبال نے اتدائی تعلیم سیال کورٹ میں حاصل کی میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد مرے کالیج سیال کورٹ میں داخل ہوئے اور مولوی میر حسن سے فیض حاصل کیا ایفے کرنے کے بعد لاہور چلے گئے مزید تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالیج میں داخلہ لیا گورنمنٹ کالیج لاہور میں داخلہ لیا جہاں انہیں پروفیسر ٹامس آرنلڈ سے فیض یاب ہونے کا بھرپور موقع مؤثر آیا اس ادارے سے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور یہیں بحیثیت پروفیسر تدریسیم فرائض انجام دینے لگے بعد ازاں آلہ تعلیم کی غرض سے انیس سو پانچ ایسوی میں یورپ چلے گئے جہاں کیمبرج یونیورسٹی سے بار اٹ لا اور میونک یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈیگری حاصل کی انیس سو آٹھ ایسوی میں وطن واپس لوٹے اور اپنی شائری کے ذرگے ملک و قوم کی اصلاح اور خدمت میں مصروف ہو گئے انیس سو تیس ایسوی میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں خطبہ سجارت پرشاد فرمایا جس میں مسلمانہ نے ہند کے لیے ایک نئے اور الگ وطن کا مطالبہ کیا اکیس اپریل انیس سو اٹھیس ایسوی کو وفات پائی اور لاہور میں شاہی مسجد کے پہلوں میں دفن ہوئے یہ تصانیف ہیں وہ تصانیف جو ہمارے کتاب میں دی گئی ہیں بانگے درہ اردو کے پہلے تصنیف ہیں ان کی اردو شائری کی بالے جبریل یہ بھی اردو شائری کے تصنیف ہیں ضربے کلیم یہ بھی اردو شائری کے تصنیف ہیں ارموغان حجاز یہ اردو اور فارسی کی جو ہے وہ تصنیف ہیں ایک حصہ اس میں فارسی کا ہے اور دوسرا حصہ اردو کا ہے اسرار خودی یہ ایک مسنوی ہے فارسی شائری کی اور رموزے بے خودی یہ بھی ایک مسنوی ہے فارسی شائری کی یہ تھا علام اقبال کا مختصر ساتھ تعرف بڑھتے ہیں اپنے اگلی سلائٹ کی طرف اور نظم کی طرف شیئر نمبر ایک ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں لحظہ کہتے ہیں لمحہ وقت گھڑی ٹھیک ہے ہر لمحہ مطلب کہ مومن کی نئی شان ہے نئی آن لمحہ پڑھا میں نے یہاں پر اس لفظ کا مطلب استعمال کرتے کر کے گفتار کہتے ہیں بات کو چیت کو کول کو مرحان کہتے ہیں واضح اور خلی دلیل ٹھیک ہے مرحان واضح اور خلی دلیل اس شیئر کا مرکزی خیال یہ ہے مرد مومن کا ہر فیل اور ہر عمل اللہ تعالی کی حقانیت کی واضح دلیل پیش کرتا ہے اور اس کا ایمان اللہ تعالی پر پختہ سے پختہ ہوتا جاتا ہے تشریح علام اقبال مرد مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت تقوی خدا ترسی اور پاکیزگی میں ترقی کرتا رہتا ہے اسے ہر لمحہ ہر گھڑی ترقی کی خواہش رہتی ہے ترقی دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ دینی لحاظ سے ایمان میں پختگی آتی رہتا ہے وہ ایک جامت شیخ کی طرح منجمی نہیں ہوتا جامت کہتے ہیں جمی ہوئی چیز کو ٹھہری ہوئی چیز کو وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے وہ جو حاصل کر لیتا ہے اس پر ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ مزید حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے بلکہ ہر لمحہ ایک نئی شان کی صورت میں نمودار ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے اگر اس کی گفتگو سنیں یا اس کا عمل دیکھیں تو دونوں چیزیں اللہ اور کلام اللہ کی حکانیت کے دلائل پیش کرتے ہیں یعنی اس کی گفتگو سن کر اور قردار اور عامال دیکھ کر دنیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہے حقیقت میں مسلمان ہے ہی وہی جو اللہ کے احکام کو اس کے نبی کے طریقوں پر چل کر پورا کرے تاکہ دنیا والے سے دیکھیں لوگ اسے دیکھیں اور کافر جو ہیں وہ ان پر ان سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں یہ ہے اصل مسلمان مرد مومن جو کسی سے معاہدہ کرتا ہے اور معاملہ کرتا ہے این احکام الہی اور سنت رسول کے مطابق کرتا ہے جس سے اس کی عزت اور کردار میں اضافہ ہوتا ہے کیا اضافہ ہوتا رہتا ہے امید ہے کہ آپ کو اس شیر کی تشریح مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی بڑھتے ہیں اگلے شیر کی طرف شیر نمبر دو قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان علامہ اقبال نے یہ مسلمان ہونے کے لیے یہ چار اناثر ہونا شرط رکھی ہے کہ اگر یہ مسلمانوں اگر کسی انسان میں ہوں گے مسلمان ہوئے ہوں گے تو یہ مکمل جو ہے وہ ایک مکمل تو نہیں کہہ سکتے مگر ایک مومن بن سکتا ہے ٹھیک ہے کہاری کہاری کہر سے ہے کہ ایسا کہر دشمنوں پر کہر بن کر ٹوٹے ٹھیک ہے غلبہ پا جائے دشمنوں پر غفاری افوہ درگزر معاف کرنا خطاؤں کو معاف کرنے والا قدوسی فرشتوں کیسی پاکیزگی پاک ہو پاکی ہو جبروت بزرگی ہو بزرگی ہو عظمت والا ہو ٹھیک ہے عظمت ہو اس کے اندر یہ چار اناثر اناثر آہ انسر کی جمع ٹھیک ہے یہ چار چیزوں کے لیے مرکزی خیال ہے اگر کسی انسان میں کفار پر غلبہ پانے کی درگزر کرنے کی پاکیزگی اور بزرگی کی یہ چار صفات آ جاتی ہیں تو وہ مرد مومن بن جاتا ہے اشریح ہے ایک مرد مسلمان میں چار اناثر کا ہونا ضروری ہے پہلا انسر کہاری کا ہے یعنی اس میں ایسی حیبت ایسی قوت ہوتی ہے کہ مخالف لرز اٹھتا ہے کانپ اٹھتا ہے دوسرا انسر غفاری کا ہے وہ دوستوں کے ساتھ خسن سلوک اور رحم کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے تو اسے معاف بھی کر دیتا ہے یہ دونوں جو ہیں وہ صفت ہیں قہاری اور غفاری کی تیسرا انسر قدوسی ہوتا ہے کہ اس کی صیرت میں اس کے عمل میں اس کی گفتار میں اور اس کی حرکات اور سکنات میں فرشتوں جیسی پاکیزگی ہوتی ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے جیسے ایک کوئی فرشتہ عمل کر رہا ہے اللہ کے احکام کے مطابق کیونکہ فرشتوں میں جو ہے وہ گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اس لئے وہ گناہ نہیں کر سکتے تو مومن میں انسان میں یہ دونوں صفات ہوتی ہیں کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی مگر جب وہ مومن بن جاتا ہے اور اس کے اندر فرشتوں جیسی جو ہے وہ صفات آ جاتی ہیں پھر وہ مرد مسلمان بن جاتا ہے اور چوتھا انسر اس میں جبروتی کا ہونا ہے جبروتی ہوتا ہے یعنی عظمت جلال اور شکو میں سب پر فوقیت رکھتا ہے ٹھیک ہے بڑائی ہوتی ہے جلال ہوتا ہے ایک عجیب جو ہے اس کی جو ہے وہ شان و شکت ہوتی ہے ایک شخص ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پر لاسکتا ہے لیکن عملن مسلمان اور مومن اس وقت بنتا ہے جب اس میں مذکورہ بالا چار اناثر جمع ہو مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر کیے گئے ہیں یہ چار اناثر اور بالا مطلب اوپر ٹھیک ہے جب یہ چار اناثر جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں موجود ہوں گے تو وہ پھر وہ مومن اور برد مسلمان بن جائے گا شہر نمبر تین ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشمن نہ بخارا نہ بدخشا ہم سایہ جبریل جبریل کا ہم سایہ امی امانتدار بندہ خاکی خاک کا بنا ہوا بندہ انسان کہتے ہیں اس کا نشمن نشمن کہتے ہیں گھر کو کیونکہ گھر یہاں پر ٹھہراؤ کا مطلب ہی آتا ہے اور یہ دونوں شہروں کے نام ہیں بخارا اور بدخشا مرکزی خیال مرد مومن کا وطن نہ بخارا ہے نہ بدخشا مومن وہ مومن وہ ہے جو حدود عرضی سے حدود عرضی اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کی حدود سے الگ ہو کر جبریل کی ہمسائیگی اختیار کرتا ہے اب جبریل کی ہمسائیگی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایمان اپنا اپنا مضبوط کرنے کے لیے دین کی تبلیغ کرتا ہے اور دیندار والی زندگی گزارتا ہے چاہے وہ اپنے گھر سے یا اپنے علاقے سے الگ ہو جائے یا اپنے ملک سے الگ ہو جائے یا اس سے دور ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے تشریح علامہ اکبال اس شیر میں فرماتے ہیں کہ مومن اگرچہ انسان ہوتا ہے اور اس کا جسم بھی خاکی ہوتا ہے لیکن اس میں فرشتوں کسی پاکیس ہی پائی جاتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فرشتوں میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ جانتے ہیں اس کا وطن نہ مخارہ ہے نہ بدخشاں ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ شہروں سے ازاد ہوتا ہے وہ ملکوں سے ازاد ہوتا ہے وہ وطن دوست تو ہوتا ہے لیکن وطن پرست نہیں ہوتا وہ وطن سے محبت تو ضرور کرتا ہے مگر لازمی نہیں کہ وہ اس وطن میں ہی رہے جہاں پر اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا اس کا ایمان ایمان کمزور ہو رہا ہے تو وہ ایمان کی مضبوطی کے لیے وہ اپنے وطن کو ترک کر سکتا ہے وہ اپنے دین کے لیے اپنا وطن تو ترک کر سکتا ہے لیکن اپنے وطن کے لیے اپنا دین ترک نہیں کر سکتا وہ جغرافیہ حدود سے آزاد ہو کر جغرافی حدود مطلب یہ ہے کہ شمال مشرق مغرب اور شمال جنوب ان کی جو باؤنڈری ہوتی اس کو جغرافی حدود کہتے ہیں اس سے آزاد ہو کر جبریل علیہ السلام کی ہمسائی کی اختیار کرتا ہے یعنی خدا کا قرب حاصل کر کے زندگی بسر کرتا ہے جب وہ خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے قرب بطلب محبت حاصل کر لیتا ہے اس کے نزدیک ہو جاتا ہے تو ساری کائنات کا حاکم بن جاتا ہے اسے کوئی مخصوص قطع زمین پسند نہیں آتا اور نہ ہی اپنے لیے ایک مخصوص قطع زمین منتخب کر کے اس میں مقید ہونا پسند کرتا ہے مطلب قید ہونا پسند کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو شیر نمبر تیز کی تشریح سمجھ میں آگے بڑھتے ہیں اگلے شیر کی طرف شیر نمبر چار یراس کسی کو نہیں مقید معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن نہایت ہی سادہ شیر ہے راز کہتے ہیں بید کو کاری کہتے ہیں تلاوت کرنے والے کو کاری قرآن پڑھنے والے کو ٹھیک ہے مرد مومن صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا بلکہ اس پر عمل کر کے اس کی عملی تصویر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس پر عمل کر کے اس کی عملی تصویر بن جاتا ہے جو قرآن پاک میں کہا آ گیا ہے وہی اس پر عمل کرتا ہے اور وہ ایک ایک تصویر کی شکل میں جو ہے وہ واضح ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے تشریح علام اقبال اس شیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا والے بہت کم ایسے ہوتے ہوں گے جو اس بیعت کو جانتے ہوں گے مومن بظاہر تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود قرآن ہوتا ہے کیونکہ وہ کتاب صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ اس کی آیات پر عمل کر کے سچا کردار بن جاتا ہے اس طرح وہ خود چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو اس شیر کی تشریح بھی سمجھ میں آگے ہوگی سوال بڑھتا ہے شیر نمبر پانچ کی طرف شیر نمبر پانچ قدرت کے مقاسد کے ایار اس کے ایرادے ایار نیچے زیر ہے اس کے ایرادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان قدرت آپ کو پتا ہے فطرت کو کہتے ہیں مقاسد مقصد کی جمع ایار ایار کا مطلب ہے ترازو کسوٹی ترازو یا کسوٹی میزان آپ کو پتا کسے کہا جاتا ہے ترازو کو مرکزی خیال ہے مرد مومن کے ایرادے قدرت قدرت کے مقصد کی کسوٹی ہوتے ہیں کسوٹی جس چیز پر ایک چیز کی پرخ کی جاتی ہے کھرے کھوٹے کی پرخ کی جاتی ہے کھرا ہے یا کھوٹا ہے وہ دنیا میں بھی خدا کا ترازو ہے اور قیامت میں بھی خدا کا ترازو ہوگا تشریح علامہ اقبال اس شیر میں فرماتے ہیں کہ مرد مسلمان کے ایرادے قدرت کے مقاسد مقاسد کی کسوٹی ہوتے ہیں مومن وہ کچھ کرتا ہے جو قدرت چاہتی ہے وہ اپنے اللہ کی منشا کے مطابق دنیا میں قانون نافذ کرتا ہے منشا مطلب مرضی کے مطابق وہ اپنے ماں تحت انسانوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرتا ہے اور روز قیامت جب سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اس دن بھی وہ انصاف کرنے والا پکارا جائے گا ٹھیک ہے تو وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ اللہ کا میزان ہے اور قیامت والے دل بھی مہین ہے کہ آپ کو یہ شیر نمبر پانچ کی تشریح سمجھ میں آگئی ہوگی بڑھتے ہیں شیر نمبر چھے کی طرف شیر نمبر چھے جس سے جکرے لالا میں تھنڈک ہو وہ شبنم جس سے جکرے لالا میں تھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان جگر آپ کو پتا ہے کسی کہتے ہیں لالا لالا کہتے ہیں ایک سرخ پھول کو ٹھیک ہے جکرے لالا مطلب جو ہے وہ ایک پھول ہے جس سے وہ شبنم جو ہے اس کو تھنڈک پہنچاتی ہے اب یہاں پر جکرے لالا سے مراد انسان ہے مرد مومن ہے پھول نہیں ہے جس طرح شبنم جو ہے وہ شبنم وہ اس کو تھنڈک پہنچاتی ہے پھول کو اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی مرد مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں دہل جائیں مطلب کہ لرز جائیں خوف زدہ ہو جائیں ٹھیک ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا ہے اور کفار پر طفان بن کر ٹوٹتا ہے مرد مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا ہے اور کفار پر طفان بن کر ٹوٹتا ہے اس شہر میں علامہ اقبال مرد مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے یا صفات کے لئے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد مومن کی ذات میں جمالی خوبصورتی محبت شفقت اور جلالی غصہ کہر دونوں کیفیات بیک وقت موجود ہوتی ہیں بظاہر یہ کیفیات متضاد نظر آتی ہیں ٹھیک ہے بظاہر یہ کیفیات متضاد نظر آتی ہیں بباطن مطلب باطن میں یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے اور مرد مومن کی زندگی ان دونوں صفات کی حامل ہوتی ہے دونوں صفات مرد مومن میں یہ پائی جاتی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے مسلمان بھائیوں کیلئے رحم دل اور نرم دل ہوتا ہے مسلمان بھائیوں کیلئے رحم دل اور نرم دل ہوتا ہے اس کے برعکس اگر دشمن مقابلے میں ہو تو اس طفان کی طرح ہوتا ہے جس سے دریاؤں دل بھی کام اٹھیں یعنی وہ دشمن سے اپنے پورے قہر اور طاقت سے نبٹتا ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو شیر نمبر چھے کی تشریفی سمجھ میں آگئی ہوگی بڑھتے ہیں شیر نمبر سات کی طرف شیر نمبر سات فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز اہنگ میں یکتہ صفت سورہ رحمان فطرت کہتے ہیں قدرت قدرتی طور پر سرود ازلی سرود ازلی کہا جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا نظمہ ٹھیک ہے ہمیشہ کا نظمہ شب و روز شب دن شام کو کہتے ہیں راز کو کہتے ہیں روز دن کو اہنگ کہتے ہیں سور کو آواز کو ٹھیک ہے سور کو اور آواز یکتہ یکتہ مطلب اکیلا ٹھیک ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اکائی بھی کہہ سکتے ہیں اسے صفت خوبی کو کہا جاتا ہے سورہ رحمان یہاں پر یہ سورہ رحمان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بتایا گیا ہے مرکزی خیال ہے مومن کی زندگی فطرت کے نغموں کی طرح دلکش ہوتی ہے مومن کی زندگی فطرت کے نغموں کی طرح دلکش ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں سورت رحمان کی آیتوں جیسے ہم آنگی پائی جاتی ہے کہ جیسے سورت نحمان میں جو ہے وہ ایک آیت ہے جو بار بار جو ہے دہرائی جا رہی ہے کہ تم اپنے پروردگار کے کون کون سینیمتوں کو جٹلاو گے فبی ایئے آلائی ربکما تکذیبان تو اس حوالے سے یہاں پر یہ ہم آنگی کا لفظ بتایا گیا ہے علماء اکبال فرماتے ہیں کہ مومن کے دن اور رات اس طرح گزرتے ہیں کہ جیسے ان میں فطرت کا ہمیشہ سرور ہو فطرت کا سرور فطرت کا سرور یہ ہے کہ یہ قدرت نے جو کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے اس کی زندگی کے نغمات فطرت کے ساز کے مطابق ہوتے ہیں اس کی زندگی کے نغمات فطرت کے ساز کے مطابق ہوتے ہیں نغمات مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل جو قدرت نے کہا ہے اس کے مطابق ہے نغمات یہاں پر ان کا عمل ہے اور فطرت کے ساز مطلب جو خدرت نے کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے منطبی اور ان میں ایک عزلی قسم کی کیفیاتی خوشی پائی جاتی ہے عزلی قسم کی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا ہے اور اس کی شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر بجالاتا ہے ان نغموں کی ہم آنگی یا ہم آوازی قرآن کی صورت رحمان کی طرح ہے جس کی آیتیں دوسری قرآنی صورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہم آواز ہم آنگ اور ردھم میں ہیں ردھم میں ہیں جس طرح میں نے پہلے وہ آیت بتائی یہ آیت بار بار دھورائی جاتی ہے جس طرح قرآن میں صورت رحمان اپنی اس صفت کے اعتبار سے واحد اور بےمثل صورت ہے اسی طرح مسلمان بھی قدرت کی منشاہ کی ہم آوازی کے لحاظ سے جملہ انسانوں میں منفرد ہیں ٹھیک ہے جملہ انسانوں مطلب باقی انسانوں میں مسلمان جو ہیں وہ منفرد ہیں اس طرح صورت رحمان باقی جو قرآنی صورت ہیں ایک سو چودہ بلکہ ایک سو تیرہ صورتوں کے مقابلے میں وہ یقتہ ہے ہم آنگ ہیں باقی صورتوں کے مقابلے میں اسی طرح مسلمان جو ہے باقی انسانوں سے جو ہے وہ منفرد ہے ٹھیک ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام اور سنت رسول پر عمل کرنے کے مقابلے میں واحد اور بےمثل ہوتا ہے ٹھیک ہے مسلمان کی صفت یہ بیان کی تھی شیئر نمبر آٹھ یہ طرح بڑھتے ہیں شیئر نمبر آٹھ یہ آخری جو ہے شیئر ہے اس نظم کا بنتے ہیں میری کارے گہے فکر میں انجم بنتے ہیں میری کارے گہے فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان میری مطلب میرے کارے گہے کارے گہے مطلب ایسی جگہ جہاں پر کام کیا جائے کام کرنے کی جگہ فکر کہتے ہیں سوچ کو ٹھیک ہے میں انجم انجم کہتے ہیں ستارے کو ٹھیک ہے اور کارے گہے فکروں کا مطلب یہ ہے کہ وہ شائری مراد لی گئی ہے کارے گہے فکری کارے گہے فکر مطلب یہاں پر شائری مراد لی گئی ہے لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان ٹھیک ہے مرکزی خیال ہے اس شہر کا علامہ اقبال اپنی شائری میں حقائق کو معارف بیان کرتا ہے ٹھیک ہے حقائق بیان کرتا ہے حقیقت کو بیان کرتا ہے اور فائدہ اٹھانے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تشریح ہے آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ اے میرے بندے بندہ مرد مومن اب میری شائری کو شائری نہ سمجھ بلکہ یوں سمجھ کہ یہ ایسا کار کھانا ہے جس میں فکر و عمل کے اور تیری قسمت کے ستارے بنتے ہیں ٹھیک ہے فکر و عمل کے اور تیری قسمت کے ستارے بنتے ہیں دانش مندی یہ ہوگی کہ تو اپنے مقدر کے ان ستاروں کو پہچان مراد ہے میری شائری کے حقائق و معارف سے جو مقدر بدلنے والے ستاریں ستاروں کی طرح ہیں فائدہ اٹھا ٹھیک ہے حقائق و معارف مطلب خدا کی طرف پہچان خدا کے احکام کو پہچان اور جو مقدر بدلنے والے ستاریں ستاروں کی طرح ہیں فائدہ اٹھا ٹھیک ہے جو میں حقائق بیان کر رہا ہوں جیسے ستاریں ہوتے ہیں وہ جو انسان کا مقدر بدلتے ہیں تو جو میری شائری ہے ان سے فائدہ اٹھا کے تو یہ ایک ستاروں کی طرح ہیں جس سے تیری مقدر تیری تقدیر جو ہے وہ بدل جائے گی میری شائری کو محض اچھے شیر سمجھ کر پڑھتا ہوا نہ نکل جا ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوا امید ہے کہ آپ کو یہ مکمل جو ہے وہ نظم کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ